جنرل زیا نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے انہوں نے اپنے وعدہ کا پاس نہیں کیا میں منتظر تھا کہ اب جنرل زیا میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جنرل زیا تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر بولے جنرل زیا کی حکومت تھی اور وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کا مقدمہ آخری مراحل میں تھا سیونٹی نائن میں سپریم کورڈ نے بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا جنرل زیا نے افیسروں اور جوانوں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے تمام کور کمانڈروں کو جائزہ لینے کے لیے کہا ہمارے کور کمانڈر نے سینئر افسروں کو بلائیا اور ان کا ذہن معلوم کرنے کے لیے بہت سے سوالات پوچھے سب ہی نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دینے سے تھوڑا بہت رد عمل تو ہوگا لیکن اسے سنبھالا جا سکتا ہے میں سب کی باتیں سنتا رہا اور بل آخر کور کمانڈر کی اجازت سے اپنی رائے کا اظہار کیا میں نے کہا بھٹو کو پھانسی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا اس کے نتائج سنگین ہوں گے ایسی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جنہیں سبھالنا مشکل ہو جائے گا اس عمل سے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی بہتر ہوگا کہ بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائیں فلسطین کے یاسر عرفات، سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے کرنل کذافی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں بھٹو ایک اچھی سٹیٹس مین ہے اور ایک بڑی جماعت کے مقبول لیڈر ہیں ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گی ہمارے جوانوں اور افسروں کا کیا ردے مل ہوگا میں اس کی زمانت نہیں دیتا آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے اسی لاہور میں تین برگیڈیر اور ان کے کمان نے احتجاجیوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو بہت شدید ہوگا میرے ٹروپس کا کیا ردے عمل ہوگا میں ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں میری باتوں پر کور کمانڈر اس قدر ناراض ہو گئے کہ کانفرنس ختم کر دی اور اپنے چیف آف سٹاف برگیڈیر حمید گل کو بلایا اور حکم دیا فوراں مجھے چیف سے ملاؤ میں ایسے آفیسر کو اپنی فارمیشن میں نہیں رکھ سکتا برگیڈیر حمید گل نے کہا سر اگر اجازت ہو تو میں رپورٹ تیار کرلوں جو چیف کو بھیجتی جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں فوراں کوئی ردے عمل دینا مناسب نہ ہوگا کور کمانڈر نے بات مان لی اور چیف کو رپورٹ بھیج دی گئی مگر جنرل زیاؤلہ کی طرف سے فوراں کوئی ردے عمل نہیں آیا لیکن شان کریمی دیکھئے کہ چند ماہ بعد مجھے جی ایچ کیوں میں چیف آف جنرل سٹاف تینات کر دیا گیا میں نے حق اور اصول کی بنیاد پر بھٹو کو پھانسی دینے کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا اگر بھٹو کو پھانسی نہ دی گئی ہوتی تو وہ تمام سیاسی ابتری جو دیکھنے میں آئی نہ ہوتی مثلا نہ جنرل زیاء کا حادثہ ہوتا نہ جنرل مشرف کی حکومت ہوتی نہ بے نظیر کا قتل ہوتا مجھے اختلاف رائے پر مزید اتمنان ہوا جب میں نے ایک سفارتکار جناب اسم قریشی کا ایک مضمون پڑھا وہ لکھتے ہیں بھٹو کو پھانسی دیے جانے کہ دو سال بعد مجھے یاسر عرفات سے معاملات سلجھانے کے لیے بھیجا گیا وہ بھٹو کو پھانسی دیے جانے پر سخت ناراض تھے میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ جنرل زیاء نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا انہی دنوں ہم ڈیویجین کا ریزنگ ڈے منانے کی تیاریوں میں مسروف تھے جنرل زیاء نے اس تقریب شمولیت کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا تھا لیکن کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آ رہے دو دن بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی میں نے ریزنگ ڈے کے حوالے سے ہونے والی تقریبات منسوق کر دی صرف بڑا کھانا ہوا جس کا ماحول بہت افسردہ تھا جو میں آج تک نہیں بھول سکا میں منتظر تھا کہ اب جنرل زیاء میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس انتظار میں چھ ماہ گزر گئے اور میرے تاجب کی انتہا نہ رہی جب میری پوسٹنگ جنرل ہیڈ کوارٹر میں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر ہوئی یہ میرے اور کئی اور لوگوں کے لیے باعث حیرت تھی شاید کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنرل زیاء نپولین جیسی فہم و فراست کے مالک تھے جو خود پر تنقید کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا شاید جنرل زیاء بھی مجھے اس لیے اپنے قریب چاہتے تھے کہ میری بے لاغ مخلصانہ اور حقیقت پنسندانہ رائے سے فائدہ اٹھا سکیں سچ ہے کہ سچائی کا پھل چاہے دیر سے پکے لیکن ہوتا ہمیشہ میٹھا ہے چار اپریل کی صبح بھٹو کو فانسی دے دی گئی کوئی بڑا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا صبح سندھ اور خصوصوں لڑکانہ میں دکانے بند رہی لیکن زندگی معمول کے مطابق رما دھما رہی میں نے بھٹو کو فانسی دینے کی مخالفت کی تھی جس پر کور کمانڈر ناراض ہو گئے تھے اب میں اس انتظار میں تھا کہ کم میری پوسٹنگ آتی ہے اور یہ بھی این ممکن تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جاتا اسی ششو پانچ میں قیمہ گزر گئے کہ سال کے آخر میں پوسٹ آ ہی گئی جو بلکل غیر مطبقوں تھی میں جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف پوسٹ ہوا سب سے سینئر پرنسیپل سٹاف آفیسر کی پوزیشن ہے لیکن مجھے یقین آ گیا کہ میں نے حق بات کی تھی اور حق نے مجھے سرخ رو کیا ہے پانچ سال میں سی جی ایس کی پوسٹ پر رہا یہ عرصہ میری زندگی کا سب سے اہم اور اتمنان بخش دور تھا آرمی چیف کی طرف سے مجھے کھلی ازادی ملی کہ میں فوج کو جدید ترین خطوط پر استوار کر سکوں پرانے ہتھیاروں کو جدید ترین ہتھیاروں سے بدل سکوں اور فوج کی دفاعی پالیسی نئے انداز سے مرتب کر سکوں جی ایچ کیو میں کئی پرنسیپل سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں جو چیف آف آرمی سٹاف کے دست و بازو ہوتے ہیں اور فرائز کی ادائیگی میں انہیں مشاورت و معاملت فراہم کرتے ہیں ایڈیوٹنٹ جنرل جو فوج میں افرادی قوت کی فراہمی ان کی فلاہ و بہبود اور نظم و ضبط قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے ملٹی سیکٹری افسروں کے کیریئر پلاننگ اور پوسٹنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے کوارٹر ماسٹر جنرل فوج میں ضرور یاد زندگی کی فراہمی رہائش اور سرکاری امارات کی تعمیر فراہمی اور انتظامی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن فوج میں تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے تمام تعلیمی ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں سینئر ترین پرینسپل سٹاف آفیسر چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے جو آپریشنل معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹر ریٹ بھی انہی کے ماتحت ہوتا ہے اور آرمی چیف کے رابطہ کار کا کام کرتا ہے ہر ہفتہ تمام ڈائریکٹروں کی کانفرنس میں آرمی چیف کے حکمات پر عمل درامت کا جائزہ لیتا ہے مجھے سی جی ایس بنے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایران اراک جنگ پر کیابنٹ میٹنگ میں لائی گئی اور مجھے وفاقی قبیر کے اس اہم جلاس میں شرکت کرنے کا حکم ملا جس میں اراک ایران کے ماہ بین شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان کے کردار کے بارے میں گوھر و فکر کرنا تھا اس اجلاس میں نئے اور پرانے سفارتکار بھی شریک تھے جنگ شروع ہوئے دو دن ہوئے تھے جس کے نتائج کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے تھے کوئی تین گھنٹے تک تفصیلی بحث ہوئی اکثریت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں اراک کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو جائے گی ایران جنگ ہار جائے گا جنگ بندی ہوگی اور دونوں موالک کے درمیان امن قائم رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج تینات کی جائے گی اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اس کے لیے پاک فوج کا انتخاب کیا جائے گا جس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے جب سب چھوڑا کا اپنی بات کہہ چکے تو میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے صدر نے مجھے اجازت دی تو میں نے کہا چین کے ایک دانشور کا کول ہے کہ کسی انقلابی سے مت ٹکراؤ جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ تمہارے نظریات انقلابی کے نظریات سے بہتر اور اعلی ہیں صدام کے بیستی نظریات ایران کے اسلامی نظریات کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں صدام ہار جائے گا یہ جنگ چند دنوں ہفتوں یا مہینوں میں ختم نہیں ہوگی بلکہ کئی سالوں تک چلے گی اور اس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے ایرانیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ان پر حملہ ہوا ہے وہ باہمی اختلافات بھلا کر حملہ آور کے خلاف سینہ سے پر ہوئے ہیں آج شہنشاہ کی فوج بیرکوں میں قید ہے لیکن وہ جلد نکلے گی سردوں پر پہنچے گی اور دشمن کا مقابلہ کرے گی اور ایرانی انقلابی گارد اپنی فوج کی حمایت میں درون ملک انقلاب کو مستحقم بنائے گی اور اس کے خلاف جو ساشے ہو رہی ہیں وہ ناکام ہوں گی ایران کے فوج اسکری سازو سامان کے حوالے سے مضبوط ضرور ہے لیکن اس کی عالی قیادت کمزور ہے یہ جنگ سردوں تک محدود رہے گی لیکن دونوں طرف بڑی ہلاکتیں ہوں گی ایراک کا بنیادی مقصد ہے کہ چند دنوں میں ایران کو شکست دے دیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے اور جب جنگ طویل ہوگی تو بنیادی مقصد فوت ہو جائے گا اور بے مقصد جنگ ناکام ہوگی اس کے برقس ایران ایک با مقصد جنگ لڑھا ہوگا یعنی جارہیت کا ارتکاب کرنے والے دشمن کو شکست دینا اور وہی کامیاب ہوگا میرا مشہورہ ہے کہ دونوں امکانات کو ذہن میں رکھیں پالیسی بنائی جائے یعنی ایک طویل جنگ کے لیے جس میں ایران کامیاب ہوگا اور ایک چند دنوں اور ہفتوں کی جنگ جس میں ایراک کامیاب ہوگا جنرل زیادہ تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر بولے جنرل بیک کی باتوں میں بڑا وزن ہے ہمیں دونوں امکانات کی بنیاد پر پالیسی بنانی چاہیے اور اس فیصلے پر عمل ہوا ایران ایراک جنگ کو دو سال ہو چکے تھے اس دوران مجھے ایران سے جنگی ہتھیاروں کے سپیر پارس اور دوسرے سامان کی ایک فہرست ملی جس کی ایران کو اشد ضرورت تھی میں نے وہ فہرست جنرل زیادہ کو پیش کی اور انہوں نے اس پر گوھر کرنے کا بازہ کیا کچھ عرصہ بعد ایرانی صدر علی اکبر حاشمی رف سنجانی پاکستان کے دورے پر آئے ان کے آنے کا بڑا مقصد اس معاملے پر پیش رفت کا جائزہ لینا تھا ہماری جانب سے وعدے تو کیے گئے لیکن ان کی پاسداری نہیں کی گئی افسوس کہ امریکہ کی خوشنودی میں ہم نے ایران کے ساتھ حق دوستی ادانہ کیا ابھی اجلاس جاری تھا کہ مغرب کی ادان کا وقت ہو گیا جنرل زیان نے صدر حاشمی رف سنجانی اسے نماز پڑھانی کی درخواست کی اور انہوں نے این اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس اجلاس کا میڈیا میں بہت ترچہ ہوا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کر رہے ہیں چند صحافیوں اور نیم دانشوروں نے جن میں حسین حکانی سر فیرس تھے اس حد تک افواہیں پھیلا دیں کہ پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایران پاکستان کو دس بلین امریکی ڈالر دینے پر آمادہ ہے اور یہ کام اسلم بیک کی معاونت سے ہو رہا ہے یہ محض افواہیں تھی یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہی جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کرانے کے لیے ایک قرارداد بھی پیش ہوئی جس میں دونوں ممالک سے فوری طور پر جنگ بند کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے اپنے معاملات سلجانے کی تجویز پیش کی گئی تھی لیکن ایرانی نمائندے کا موقف تھا کہ دونوں کو ایک ہی لاتھی سے ہاکنے کی بجائے یہ تیہ کیا جائے کہ جارہیت کا ارتکاب کس نے کیا ہے اور اگر یہ تیہ ہو جائے کہ عراق جا رہے ہیں اس کی مضمت کی جانی چاہیے سلامتی کونسل کا اجلاس قرارداد منظور کیے بغیر ملتبی ہو گیا اس معاملے میں اسلامی ملکوں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی تھی کہ وہ دشمن طاقتوں کا خلاف متحد ہوتے جو ایک ایک کر کے اسلامی ملکوں کو تباہ کر رہے تھے لیبیا یمن سوڈان اور سومالیا کو وہ تباہ کر چکے تھے عراق ایران جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کے سیکٹری برائے امور خارجہ ہنری کسنجر نے کہا تھا میری خواہش ہے کہ دونوں ملک باہم لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں اسلامی ملکوں کا ایک اجلاس سعودی عرب کے شہر طائف میں منقد ہوا اور اس میں جنرل زیادہ اللہ کی سربراہی میں نو افراد کی ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ دونوں ملکوں کی قیادت سے ملیں اور جنگ بند کرانے کی کوشش کریں اٹھائیس دسمبر انیس واسی کو جنرل زیادہ دوران جنگ کی تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اتریں اسلامی کانفرنس کے جنرل سیکٹری تیونس کے حبیب شتی بھی آئے وہ صدر ابو الحسن بنی صدر امام روح اللہ خمینی اور دوسرے رہنماؤں سے ملیں ایرانی رہنماؤ آیت اللہ خمینی نے انہیں سورہ الہجرات کی آیت سنائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو پھر اگر ایک نے دوسرے پر جارہیت کا ارتکاب کیا ہو تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے پھر ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو ان کا کہنا تھا کہ عراق نے ہمارے خلاف جارہیت کا ارتکاب کیا ہے تو آپ اس جارہیت کی مضمت کریں اور اس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جنرلز یا کوئیت کے راستے بغداد گئے اور صدر صدام حسین سے ملاقات کی لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا اور جنگ آٹھ سال تک جاری رہی آخر کار ایران نے شت الارب عبور کر کے اپنی فوج فا کے علاقے میں جمع کی اور بسرہ کے سمت پیش قدمی شروع کی تھی کہ صدام نے کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا اور چشم زدن میں ہزاروں لوگ ہلاق ہو گئے یہ کیمیکل ہتھیار صدام کو مغربی دنیا نے دیئے تھے ایران کے پاس کیمیکل ہتھیاروں کے خلاف دفاعی صلاحیت نہ تھی لہٰذا سیز فائر ہوا اور جنگ ختم ایک سازش کے تحت کہ پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے گئے اور جنگ جو تنظیم بنانے کی اجازت دی گئی مثلا سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی سپاہ محمد وغیرہ جنہیں جنگ ختم ہونے پر دہشتگرد قرار دے کر ہم نے اپنے سروں پر دہشتگردی کی ایک نئی تلوار لٹکا لی ہے امریکہ نے 1979 سے لے کر اب تک ایران کے خلاف تمام حرب استعمال کر لیے معاشی اور اقتصادی اعتبار سے اس کی معیشت کو مفلوز کرنے کی تمام ساشیں کر لیں لیکن ایرانی قوم نے بڑی حمت اور دانشمندی سے ان ساشوں کا مقابلہ کیا اور آگے ہی بڑھتی رہی یہاں تک کہ آج اس کا سر رسوخ ایران سے آگے شام عراق بحرین لبنان یمن اور افغانستان تک پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہیں اسی خطرے کے خلاف وارثہ میں امریکہ اسرائیل بھارت اور سعودی عرب نے حال ہی میں ایران کے خلاف بھرپور اقدامات کرنے کی حکمتیں عملی بنائی ہے اور اس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے جنرل بیک سے سوال کیا گیا پاکستانی فوج کے ترویزی پروگرام اور اس پر عمل درامت حیران کن ہے یہ کیسے ممکن ہوا جواب میں انہوں نے کہا میں خوش قسمت تھا کہ جنرل زیا کے سرپرستی میں وائس چیف آف آرمی سٹاف فوج کی انتظامی وائنسرامی ذمہ داریاں سبھالتے تھے اور میں بطور چیف آف جنرل سٹاف فوج کے ترویزی پروگرام پر توجہ مرکوز رکھتا تھا مجھے بڑا مختصر اور واضح مشن ملا تھا فوج کی ترتیب نو اس انداز سے کی جائے کہ وہ دو ہزار کی مدد سے آگے تک ہماری فوج ملک کے بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت حاصل کر لے اس مشن کے تحت ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا جبکہ ہمیں وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل سوار خان اور ان کے بعد جنرل خالد محمود عارف کی مکمل ہدایات اور سپورٹ حاصل رہی انیس سو اسی کے آغاز میں ہم نے اپنے وائس چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد افضال کی سربراہی میں آرمی مارڈرائنائزیشن کمیٹی بنائی اور انہیں اختیار دیا کہ تجاویز بنانے میں متلکہ حاضروں ریٹائر سینئر افیزر سے ضرور رجوع کریں اور فوج کے تربیتی و تعلیمی اداروں سکول آف انسٹرکشن کے سربراہوں سے بھی مشورہ کریں انہوں نے ڈیڑھ سال کی انتق محنت کے بعد تجاویز مکمل کی اور انہیں حتمی شکل دینے سے پہلے پی ایس سو کانفرس میں اس کی تفصیلی پریزنٹیشن دی بیس و تمیز کے بعد کمزوریوں کو دور کر کے حتمی شکل دی گئی اور اس پوری منصوبہ بندی کو جنرل زیا کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے منظوری لی گئی اس طریقہ اکار کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی تجاویز پر عمل شروع ہوا ان میں ہمارے مدلکہ افیسرز کا مشورہ شامل رہا اور اس طرح مارڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختلف کونسپٹ بھی وضع کیے گئے جن کا عملی تجربہ ذرب مومن مشکوں کے دوران کیا گیا اور انہیں قابل عمل پایا گیا انیس سو اکاسی میں فوج کے ترویجی پروگرام پر عمل درامت کا آغاز ہوا آرمی مارڈرنائزیشن کمیٹی کی تجاویز کے تیاد فوج کے اندر متدد سٹریکچرل اصلاحات لائی گئیں ان اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاح آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ کا قیام تھا جو ایسے عمل میں آیا کہ فیلڈ اٹریلی اور ائر ڈیفنس اٹریلی کو الگ کر دیا گیا اور اس طرح ہماری ہر سٹرائیک فورس کو ایک اٹریلی دویجن کے ساتھ ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ائر ڈیفنس دویجن کی سپورٹ حاصل ہوئی جسے نئے مزائلوں اور ہتیاروں سے مسلح کیا جا چکا ہے اس ائر ڈیفنس سپورٹ سسٹم کا منظم کرنا ایک پیچیدہ کام تھا جو میجر جنرل آگا مسود الحسن کی کمان میں مکمل ہوا فوج کی صلاحیت کو ہر ممکن طریقے سے نئی جہد دی گئی یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہماری جنگی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی تھی وہ جارحانہ دفاعی حکمت عملی میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہی وہ صلاحیت ہے جو ایک مضبوط اور قابل اعتماد مضاحمت کی بنیاد ہے